موسیقی 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 کہا جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اکلی سی تعلق رکھنے والے یہ میک اپ آرٹسٹ ہیں یہ اٹھارہ سال سے ایک ٹیلیویجن میک اپ آرٹسٹ کے طور پر قام کر رہے ہیں اور انہوں نے دوہزار چودہ میں اپنے ہی جسم کو کیانویس کے طور پر الیونز کے لیے جو تخلیق کے لیے استعمال کنا شروع کیا یہ جو الیونز ہوتی ہیں بیسکلی یہ 3D آرٹ کی ایک فارم ہے دوہزار پندرہ میں ان کی جو تصویر ہیں وہ سوشل میڈیا پر اچھی خاصی پاپلر بھی ہوئی یہ صرف اپنے ہی میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے کو حقیقت سے جو قریب تر جناب کہہ سکتے ہیں اس میں بدل سکتے ہیں مختلف طرح کی چیزوں میں اور یا آپ پیکچرز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پیکچر میں کیسے کیا ہوا کوئی ہوئی ہے یہ بہت بڑا ٹالنٹ ہے نومل روٹین میں میک اپ آرٹسٹ کہا جاتے ہے کہ انسان کا چہرہ ہے کینس ہے اور اس کے اوپر جو آٹ کی جاتی ہے اسے میک اپ آٹسٹ کھا جاتا ہے اور یہ جو میک اپ آٹسٹ ہیں یہ آپٹیکل ایلینز کے ساتھ جو ہیں یہ 3D آٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ریلسٹک لگ رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی میک اپ سے کیا گیا ایسے لگ رہا ہے کوئی اپنے ساپ ویر پہ یا کمیٹیو پہ لابٹو پہ کسی میں ایڈیٹنگ کر کے ان کی شکل دکھائیے پر اصل میں یہ میک اپ کے ساتھ یہ ساری لینز بناتے ہیں اچھے جناب یہ تو ایک آٹسٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اب جناب ہم چوکلیٹ لوگرز کی بات کرنے والے اور چوکلیٹ لوگرز مک سمیت بہت سارے ہوتے ہیں اچھے لیکن چوکلیٹ کے ساتھ مک صرف طرح کے فن تارے بنانا یہ بھی ایک آٹھ ہے یہ جو آٹسٹ ہیں جناب یہ جاپان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ فود آٹسٹ ہیں بیسیکلی یہ جو ملٹڈ چوکلیٹ ہوتی ہے گرم چوکلیٹ اس کی مدد سے پلیٹس کو ساتھ مزیدار قسم کے فن پارے بناتی ہیں بہت سے والے دار اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اپنے کھانے سے مت کھیلیں ایسے نہیں کریں کھانا کھانے کی چیزیں پر اپنی چوکلیٹ کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں اور یہاں ان کی ٹی وی سکریمز پر بھی دیکھ سکتے ہیں صرف اپنی انگلیوں یا جو آپ کہلیں کہ کچھن کے اندر جو چیزیں ان کو ویلیبول ہوتی ہیں اس کی مدد سے یہ چوکلیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے زبادست فن پارے بناتی ہیں اور یہ فن پارے گرم چوکلیٹ سے بنایا جاتے ہیں وہ ایک ہی پلیٹ میں مختلف طرح کی آرٹ جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں مطلب اس کے لئے ان کو کوئی سپیسیف کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا انہوں نے سوشل میڈیا پر زناب اپنی آرٹ کے ایک ویڈیو پوسٹ کی اور اس کے بعد ان کے فالوورز تو بڑے ہی لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنا یوٹیوب چانل بھی بنا چکے ہیں اور وہاں پر بھی یہ اپنی جو کہلے یہ آرٹ ہے اس کا دسپریے کرتی ہیں اور یہ کتنے مزدار لگ رہی ہے ایسی کتنا کتنا کمال کام در کر سکتے ہیں میرے سے تو پوکرس پر اس سے اپنے آرٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اچھے جناب یہ بڑی زبدستی آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کی سب سے بڑی وال پینٹنگ کے حوالے سے جناب یہ وال پینٹنگ کیا ہے آٹھ لاکھ پچاس ازال لیٹر پینٹ سے بنی یہ دنیا کی سب سے بڑی وال پینٹنگ ہے جناب ساؤچ کوریا کی بات کی جائے تو یہاں پر گندم کا ایک پرانا گدام تھا جس کو رنگین پنپارے میں بدل کر گینیز بک کو والڈیکارٹ میں جو ہے وہ نام درش کروا لیا گیا ہے اس آسمان اس گدام کو کھلے آسمان کی نیچے دنیا کی سب سے بڑی وال پینٹنگ کہا جانے لگا ہے اور یہ پینٹنگ ایک چھوٹے بچے کے لڑکپن سے لے کر اس کے تمام تک جو اس کا سفر ہے اس کو کور کرتی ہے یہ پینٹنگ جو ہے جناب گندم کے پرانے گدام کی اس پر بنائی گئی ہے اور شہر کے جو مینجمنٹ یا حکام کہلیں اور جو انتظامیاں تھی انہوں نے مشترکہ طور پر جو علاقے کے منظر کو بہتر بنانے کے لیے اس پینٹنگ کو بنانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نائنٹین ٹوئنٹی کے دہائی کے امریکی اور میکسکو کے کمیونٹی آرٹ سے متاثر ہو کر اس منصوبے کو شروع کیا اس پینٹنگ کو بیسکلی بائیس فنکاروں نے بنایا جس میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار میلیٹر پینٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور یہ پینٹنگ جو ہے لائبری کے شیلف کی ہے جس میں سولہ کتابیں بھی رکھے گئی ہیں اس پینٹنگ میں فائی فٹی میلیون ون یعنی کہ تقریباً جو کہا جا سکتا ہے چھے کروڑ ستتر لاکھ رپے جو ہے اس کا خرچہ آیا ہے اس سے پہلے جو دنیا کی سب سب بڑی پینٹنگ وال پینٹنگ تھی وہ جو تھی جناب امریکی ریاست کولرادو میں ہے جو کولرادو کے شہر کے پاس ہے انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس جو تصویر ہے اس سے شہر میں جو سرگرمی ہے اور اس کی خوبصورتی میں بھی شہر کی اضافہ ہوگا تو جناب یہ جو ہے پینٹنگ بنا دی گئی ہے اور یہ دور سے بھی بسے اچھی لگ رہی ہے مطلب ایک ویو اچھا بن جا ہے اس پورٹ کا یہ بندرگاہ کے بلکل ساتھ ہے تو اس کا پورٹ کا ویو بھی بہت اچھا بن جا ہے چلی جناب یہ تو ہم نے آپ سے دنیا بھر سے جو کہہ لیں ریسرچ شیئر کی کہ کس طرح کی ریسرچ ہے اور اس پہ کیا ہم آپ کو مزید بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ پیکچر آف دی ڈیئر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پر بھی توری سی ڈسکاشن کریں گے جناب یہ ایک مزدور کسان کے حوالے سے بتایا گیا پاکستان کی اکول آبادی کی بات کیجئے تو سیونٹی پوزشن جو حصہ وہ عالمی زراد سے آبابستہ ہے جس میں خواتین مرد اور بچے بھی شامل ہیں اور کسانوں کی بدالت ہی ہم بات کی جائے تو بہت ساری ہلڈی چیزیں کھانے میں جو کہلیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں اور جس مشکل سیچویشن میں سرکمسٹانسز میں یہ سب لوگ کام کرتے ہیں ہمیں جو کہلیں ایک اچھا ہلڈی کھانا یا خرزہ جو ہے ان کی بدالت ہی ہم تک پہنچتی ہے لیکن یہ شکایت ضرور کی جاتی ہے کہ ان کو ان کی جو دیگر چیزوں نے ان میں اتنا زیادہ فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا چاہے وہ وجیز کی بات ہو یا ان کو ان کا معافضہ ملنے کی بات ہو خواتین آپ کی جو ملکی جو کہلیں ریوی نہیں ہو اس میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اگری کالسر ملک ہے پاکستان اور یہاں پر جس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کیا جاتا اور یہی پیکچر میں آج کی میسیج ہے کہ جس طرح سے یہ جو لوگ ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں پورا دین دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنے کام کو سرنجان دیتے ہیں اور ہمیں سکون یا ہمیں غزہ پروائیٹ کرنے کے لیے ان کو اس کے حساب سے ہی ان کا معافضہ بھی ملنا چاہیے اس پیکچر اپ ڈے میں یہ میسیج میں نے آپ کو دینا تھا اور یہ پیکچر بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اور واقعی یہ تصویریں بولتی ہیں اور کبھی کبھی بہت ساری تصویریں جو ہیں آپ کو بہت سارے میسیج بھی دے جاتے ہیں اچھو سناب یہ ہم نے آپ کے ساتھ فرس ٹیگ میں ڈھر ساری باتیں ڈھر ساری چیزیں شئے ہو کر لیے ابھی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور لہور کی جو نیو سٹوریز ہیں یا کیا چل رہا ہے سیاست میں اس پر بات کریں گے آپ دیکھتے رہیے زارو لہور